میں انتہائی و شکر گزار ہوں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا واقعی کافی عرصہ ہوا ہے آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو سکی چونکہ جمعیت علماء اسلام ہر پانچ سال کے بعد ملک بھر میں عوامی سطح پر رکن سازی کرتی ہے اور آج پورے ملک میں جو ہمارے نظامہ انتخاب ہیں جس میں مرکزی نازم انتخاب مولانا عبدالحق درویش صاحب ہیں عطاول حق درویش صاحب جو ہمارے صوبہ خیبر پر صرفات جمعیت کیسے کے جنر بھی ہیں تو انہوں نے آج یہاں پر تمام نظامہ انتخاب اور ان کے معاویدین کا اجلاس بلایا تھا اور اگلے دو ماہ تک پورے ملک میں عوامی سطح پہ رکن سازی مہم چلے گی اور اس کے بعد پھر یونین کانسل سطح سے لے کے مرکزی سطح تک باقیدہ تنظم سازی ہوگی اور ادارے بنیں گے تو یہ جمعیت علماء کی ایسی تاریخ ہے کہ اس عمل میں کبھی کوئی وقفہ نہیں آیا ہے اور جمہوری میعار پر اگر کسی جماعت کی تنظم سازی پوری اترتی ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی جماعت جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ پوری دل جمعی کے ساتھ ایک اچھے جذبے کے ساتھ ہم قوم کو دعوت دیں گے ہر فرد کو دعوت دیں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے قافلے نشدیک ہوں اور ملک کی بہتری کے لیے اس کی سلامتی کے لیے اس کی بقاہ کے لیے اس کی تقویت کے لیے اپنا کردارہ راکھا ہے آپ جانتے ہیں ہم اس ملک میں ایک مصبت جمہوری جدجہد پہ یقین رکھتے ہیں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور اس کیلئے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ ہمیں ملک کا آئین دیتا ہے ہم پاکستانی نظام سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گے انشاءاللہ ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے اور امن کی اس راستے پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے پاکستان کی خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے اور عالمی قوتیں جس طرح پاکستان پر اثر انداز ہوتی ہیں پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں پاکستان کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتی ہیں ہم عالمی قوتوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے ہم نے ہمیشہ کیا بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی پاکستان کی آزادی پاکستان کی خود مختاری پاکستان کے استقلال کا تقاضی یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دونستی رکھیں اور کسی کی ہم غلامی قبول نہ کریں غلامی قابل قبول نہیں ہے بدقسمتی سے جب الیپشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوسی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں وہ پوری انتخابی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں یہاں تک کہ پولنگ سٹیشنوں کی سطح پر جا کر وہ انتخابات کو اپنی مرضی کی مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں نتائش تبدیل کیا جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا ہم نے اسی بنیاد پر اس کو مصرد کیا اور آج دوہزار چوبیس کی اور پنجاب میں ابھی حال ہی میں ہم نے مظفر گڑھ میں جو عوامی اسمبلی کی یہ تاریخ کے بہت بڑے جلسے تھی عوام نے جس طرح پذیرائی بخشی عوام نے ہمارے سر فخر سے بلد کی عوام کی اس شمولیت نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کی حقیقت کو بینقاب کر دیا اور واضح طور پر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہماری رائے نہیں تھی ہماری رائے کو تبدیل کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے عوام کی رائے لینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورہ اور اس کے عاملہ یہ تو لضحہ کے بعد پھر بیٹھے گی اور آئندہ کا لائے حمل دے گی ہم خون جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہم سفر انہوں نے آج اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا اور اقتدار میں جا کر بیٹھ گئے لیکن ہم نے اپنا اصول نہیں بدلا اور ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کو اپنی مرضی کی مطابق ڈالنے کی کوشش کی گئی نتائج تبدیل کی گئے تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی ہم سر تسلیم ہم نہیں کریں گے ہم سرنڈر نہیں ہوں گے جو قوت ایسا کرتی ہے ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا پھر یہ جنگ ہے پھر یہ جنگ جاری رہے گی اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بھگتنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں استقامت اسیف فرمائے اس وقت حالات کیا ہیں ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاتح میں کر رہے ہیں سوات سے شروع کر رہے ہیں ہم نے اس وقت بھی اس حکمت حملی پہ اعتراض کیا تھا آج دو ہزار چوبیس میں آپ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج ہماری ایجنسیوں جنرلز ان کی بنائی ہوئی حکمت عاملی اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا تحشتگردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گناہ اور زیادہ بڑھ گئی اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پرسطنخا اور بلوچستان میں ریاستی ریٹ ختم ہو چکے ہیں عوام مسلح تنظیموں کے راہ و کرم پر ہے کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دحشتگردی کی خلاف جنگ لڑھ رہے ہیں یا دحشتگردی کی خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے مادنی زخیر پر قبضہ کر رہے ہیں وہاں تک رسائی کیلئے اپنے جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنا اعتماد بھی کھو بھی اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری ہم اس کے لئے فکر مند ہیں نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم ملکی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ گھمند میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں خدا جانے کس کیلئے کر رہے ہیں اور خدا جانے عالمی کونسی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عاملی پر متپین ہیں لیکن پاکستان کا عوام متپین نہیں ہے اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر متپین نہیں ہے ان کی اپنے مائیں اور بہنیں متپین نہیں ہیں ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی معلوم ہے آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں سب کچھ معلوم ہے ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے اور آپ کا کردار بھی معلوم ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان حراس سے ہم نکلے بائیزت راستہ اس کے لئے نکالے اس کی ذمہ داری جتی ہماری اوپر ہے کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہندر بنانے کے لئے اپنے کردارہ کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شلو میں تعاون کے راستے کھوڑ دیئے تھے آج اس پر پانی پھیرہ جا رہا ہے کیوں؟ کس کی خوشلو دیئے ہیں؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطن نہیں پاک افغان بورڈر پر رہنے والے پاکستانی جس میں زیادہ پشتون لوگ ہیں آج چمن کی کیا حالات ہیں؟ آٹھ مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں درد دل کے سام بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کی زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیش ڈالے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیش رہے ہیں اور اسے وہ شام کے روٹے کیلئے انتظام کر رہے ہیں اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل اور میں نے جلتہ پاکستان میں تھا ڈیورن لائن ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہے اور سہن پاکستان میں ہے گھر کا سہن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں ہے جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا سیہن پاکستان میں ہے امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں کیوں اس بات کا اطراق نہیں ہے ان لوگوں کو تمام قبائل پہ دیکھیں باجور سے لے کر جنوبی ادرستان اور پھر جائے افغانستان تک چمن تک قوم ادھر رہ رہی ہے زمینیں ادھر ہیں قوم ادھر ہے زمینیں ادھر ہیں یہ انگریز کی لکیر تھی انگریز کی لکیر اوپر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کر رہا ہوتا ہے آپ ان کے وہ مواقعیں ان سے خسم کر رہے ہیں ان سے چھین رہے ہیں اور انوان دیتے ہیں پاکستانی مفاق سب اغلی کو خسم کر رہے ہیں ہم لوگ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے عوام اپنے روزگار کے لیے جندرات کی محنت کر رہے ہیں اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچھے بھی تو آپ لوگ ہیں آپ کی ناک کی نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں تو لوگوں پر کیا ضرور کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے تو رخم اور باجاور سے لے کر سرحد کے لیے اوپر رہے ہیں ہمارے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی ہے تو ملک کیا بنے گا کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمن تیار کر دیاری پورٹس کی جا رہی ہے پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لیے بندے تراش کی جا رہے ہیں اس لئے سنبھلنا ہوگا ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی سوچتی رہی ہے کہ شاید ہمارا ملک ہماری اسٹیبلیشمنٹ ہماری بیوروکریسی اپنے عقل خیرت کی جنیات پر ان عام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دیں گی لیکن اگر وہ جبر کا راستہ لے گی تو پھر جبر کی مقابلے میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں حاملے کو معقولیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائیں تعاون کیلئے ماحول بنایا جائے ہم ملک کے لوگ ہیں اس ملک کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ہر اس ماحول پر آگ لگائی ہے جس ماحول پر تعاون کیا جا سکتا ہے اس ماحول سے لفرتوں اور شکایتوں کے شولے بھڑک رہے ہیں کہاں کھڑا کر دیا ہے پاکستان کو دنیا ہے اور ناز ہے اپنے عقل خیرت پر آپ کے پاس عقل خیرت نہیں ہے آپ کے پاس صرف طاقت اور طاقت کا نشاہ ہے تو اس بنیاد پر ہمیں دوگ سوچنا چاہتے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ بے گناہ شہری اکثریت چھوٹے بچوں کی خواتین کی اس وقت اللہ کے ہاں جا چکے ہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں ایک گھر نہیں بچا جو گرہ نہ ہو ملک کے جی شہوی تک لوگ پڑے گئے ہیں اور جب وہ کیمپوں میں جاتے ہیں جب ان کی طرح ابدالی سامان جاتا ہے اس پر بھی مباری ہو جاتی ہے جنگی جرائم کی یہ مرتقب چاہے اسرائیل خود ہو چاہے امریکہ ہو چاہے مغربی ممالک ہو جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں آج خود انسانی حقوق کا قطر کر رہے ہیں مسلمان دنیا سے تو جنوبی افریقہ بہتر کہ عالمی عدالت انصاف بھی کیا اور عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کی جبر کو جبر کہا ان کے حملوں کو روکنے کا حکم دیا آئے نہ امریکہ اس کو ایمبلیمنٹ کروا ہے اس پر عمل درامت کروا ہے آئے نہ مغربی دنیا کہاں گئے انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں گیا امنسٹری انٹرنیشنل کہاں گیا امنسٹری ہیومن نیٹ واش انسانی حقوق کی تنظیمیں ایسے وقت میں گنگ ہو جاتی ہیں یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں ہیں یہ انسانی حقوق کے نام پر طاقتور دنیا امریکہ اور عالمی قوتوں کی بالا دستی کو تحفظ دینے والی تنظیمیں نہ آئیں پھر آج ذرا دیکھیں کہ اس انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو بچیوں کی تعلیم کی فکر ہو گئی ہے ہزاروں بچیاں بارود کے آگ میں بسم ہو چکی ہیں روحے روحے سے ان کا ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون ٹپک رہا ہے پھر بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں شرح نہیں آتے ہیں لوگوں کو تو آج وہ امداد کے مستحب ہیں میں ایک بار پھر آپ کے اس کانفرنس کی وساطت سے قوم سے اپیل کروں گا امت مسلمہ سے اپیل کروں گا حکمرانوں کے انتظار میں مت رہیے ان کی ماری مدد کیلئے آگے بڑھئیے انہوں نے کانفرنس بھی کی ہے اپیل بھی کی ہے کہ ہمارے پاس اقراضات ختم ہو رہے ہیں اپنی مدد آگے بڑھائیں مظلوم مسلمان برما کے مسلمان ہو چاہیے جہاں کے بھی ہو ان کی مدد کی دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے اس وقت فلسطین کے مسلمان انتہائی ظلم اور بروریت کو مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہو نزیز نقصام تو ہو گیا لیکن سات اکتوبر کے واقعے نے دنیا میں آزادی فلسطین کے ایک احساس پیدا کر دیا اور سب سے پہلے سعودی عرب نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا اور آج یورپ کے ممالک بھی ان کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں یہ آزادی کی طرف ایک سبب بن رہا ہے بہت بڑی قربانی کے باہت تو قربانییں دینے پڑتی ہیں لیکن بے گناہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا جنہوں میں شہری عباریوں پر بمباریاں نہیں کی جاتی ہیں جس طرح اسرائیل نے کیا ہے یہ ایک بزدل قوم کرتی ہے تو اس اعتبار سے ہمیں اس ملک کے اندر بھی آواز بلند کرنی ہے یہاں پر بھی آپریشنوں کے نام پر جو مظالم ہو رہے ہیں جس طرح بے گناہ شہریہ کو اٹھایا جا رہا ہے لا پتہ لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں ان کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں بیس بیس سالوں سے نہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں کے اوپر بتا تو دیا جائے اگر ایک شخص لا پتہ ہے عدد بیس سال سے لا پتہ ہے یہ معلوم نہیں کہ وہ شہید ہو چکا ہے یا وہ زندہ ہے آپ بتائیں کہ اس کی بیوی کدھر جائے گی کیا وہ بیوہ ہے یا بیوی ہے اس کی وراست کا کیا بنے گا خوند کی وفات کے بعد جو اس کے حقوق ہے اس کا کیا بنے گا اس کے اولاد کا کیا بنے گا ان کی جائے دات کا کیا بنے گا کوئی پروانی ہے اور ہے اسلامی ریاست قرآن حسولت کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ دینی مدارس ان پر دباؤ ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر دینی مدارس کی ریجسٹریشن بند ان کی بینک اکاؤٹ بند اور جب ہم نے اسمبلی میں اتفاق رائے کیا قانون سازی پر اور قانون سازی اسمبلی میں آئی لیکن منظوری سے پہلے کس نے روکی وہ بھی ہمیں معلوم ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں وہ اسٹمیشمن کے لوگ ہیں جنہوں نے کمزور سیاستدان کو مجبور کر دیا لیکن ان نے قانون سازی روکی ہم فیصلے نہیں کر سکتے ہم قانون سازی تک نہیں کر سکتے ہم نے اپنے ملک کے اندر دینی علوم کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے اس بنیاد پر کہ یہاں سے دہشتگردی کا خطرہ ہے ایسے لوگ تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں کالجز میں بھی پیدا ہوتے ہیں یو نیو سوی میں بھی پیدا ہوتے ہیں وہاں وہ دباؤ کیوں نہیں جو ہمارے مدارس کی اوپر دباؤ ہے ہمارا تعلیم میں ایار آپ سے بہتر ہے ہمارا امتحانی میں ایار آپ سے بہتر ہے ہم نے بہت بڑا حصہ پاکستانی عبادی کو اس کو پڑا لکھا بنا رہے ہیں لیکن ایک اسلامی ملکت میں اس کو حقارت کی طرح سے یہ کہا جاتا ہے اس کو خطر تصور کیا جاتا ہے علماء اکرام مساجد کے ائمہ فور شیڈول میں فور شیڈول تو بدماشوں کے لئے تھا علماء اکرام کے لئے تو نہیں تھا ملک شریف طبقی کے لئے تو نہیں تھا اور آج اس قادم کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس پر جمعیت علماء اسلام کا موقع بلکل واضح ہے اور ہم نے عوام کی طاقت سے آگے جانا ہے اللہ رب العزت کی مدد چاہیے اللہ ہماری اخلاص کو قبول فرمائے اور عوام نے جو اس حوالے سے ہمیں سپورٹ کیا ہے اب ان کے شکر گزار بھی ہے اور انشاءاللہ رکنسازی میں بھی وہ مکمہ سپورٹ کریں گے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا اور عقیدہ خط بن عبور کا تحفظ کیا گیا تھا دو ہزار چوبیس کے سات ستمبر کو اس کے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں یہ دن ہم پورے ملک میں یوم الفتح کے طور پر بنائیں گے اور اس کی گولڈن جوبلی مینار پاکستان لاہور پر بنائیں گے انشاءاللہ والعزیز مرنان صاحب یہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن کی بھی آپ نے بات کی دو ہزار چوبیس کے الیکشن کی بھی آپ نے بات کی دو ہزار اٹھارہ میں جب الیکشن پر آپ نے اعتراض کیا تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم بنی جس نے ایک تحریک چلائی اب دو ہزار چوبیس کے بعد کیا عید الازا کے بعد جے یو آئی یہ سمجھتی ہے تو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت احتجاج کر رہی ہیں الیکشن کے نتائج کے حوالے سے خصوصا پاکستان تحریک انصاف جس نے بارہا آپ کے ساتھ رابطے کی ہیں کیا ان رابطوں کو آگے بڑھا کر کوئی مشترکہ ایکمت عملی یا کوئی مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی تحریک چلانے کا منصوبہ بھی ہے یا نہیں ہے سوائے ایسے اقل اقل کی باتیں کی جا رہی ہیں یعنی آپ ایک وفاقی محکمے کو ختم کر رہے ہیں تو اس کو پارلیمنٹ میں لائیں پہلے آپ اس کو کیبنٹ میں لائیں وزیراعظم ایک الفاظ کے ساتھ پاک پیڈبلیوڈی کو ختم کر رہا ہے اور جس سے کہ آٹھ ہزار ملازمیوں برزگار ہو جائیں گے کیا اس کے لئے کوئی ہمتعملی بنائی گئی ہے اس پر ہم اب بات نہیں کریں گے اگر ختم کرنے کے اب قابل ہے تو طریقہ ایکار بناو یہ تو بہت سارے بڑے بڑے افاقی محکموں کی ماں ہیں ماں جو قیام پاکستان سے پہلی بھی تھا ہندوستان میں اور آج بھی برقرار ہے ہندوستان میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ملک پر کی جا رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلے کون کر رہا ہے اور چونک کیا جا رہا ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ سوال میرے خانم ہے جب بھی ہم اور آپ ملتے ہیں تو کوئی لوگ کوئی صحابی کر ڈالتا ہے وہ کہتے ہیں نا جی کہ سی این ویٹ آپ نے آج بیٹ اپنے آپ نے اڑیالہ کے اڑیالہ میں بیٹھے کہہ دی کو یہ ان کے رہنماؤں کے ذریعے کچھ بھیجاتے ہیں کہ آپ پر جو تاقوزات تھے آپ کو کیا ان کا کوئی جواب آپ کو ملے ایک بات ذہن میں رکھیں جس ساری باتیں سوٹل میڈیا کی ہیں کوئی یوٹیوبر ہیں کوئی پتہ نہیں کہوں بھلا ہے کوئی نہ سرہ ہے نہ پایا ہے نہ زمین پر کچھ ہے نہ کوئی حقیقت ہے خدا کیلئے تھوڑا تھا سچ نہ بولو لیکن جھوڑ بھی تو توڑ کر تو بولا کر رہا سوال یہ ہے توڑتے بھی نہیں ہونا سوال یہ ہے کیا جی ایو آئی پیٹ آئی کے حضرت میں آپ سے بات کروں کوئی رابطہ نہیں ہے میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب اس وقت تک نہیں آیا جب آئے گا تو آپ کے سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم خود آپ کو بلا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ پیٹ شرفت ہوئی ہے اس پر یہ ڈیولپنٹس ہوئی ہیں یہ ہوئی ہے جب کچھ نہیں ہے تو ہواوں میں کیوں باتیں اڑائی جا رہے ہیں بلاوشن آپ نے جو پوری یہاں گفتگو کی اس میں آپ نے آپ 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 کہا یہ آپ کون ہے یہ میرا طرز تکلم ہے اور اس میں آپ سے مراد آپ بھی جاتے ہیں ہم میں بھی جاتے ہیں لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ ہماری قومی جو جو بڑی عدالتے ہیں ان میں چل رہا ہے کہ جو سپیشل سیٹس دی گئی ہیں حکمرہ اتحاد پر کیا آپ اس کے آپ اس کے بینیفیشری بھی ہیں لیکن کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں دیکھیں میں گزارش کروں آپ سے کچھ چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے ہوتے ہیں اب مسئیبت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اب ذارہ ایک آدھی اندکہ جزاکر نے پھٹ رہا ہے اہرات پر کورٹ نے قبضہ کر لیا ہے اب الیکشن کمیشن کس لی ہے کہ وہ نہ کسی کو کامیاب کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے نہ کسی کو ناکام کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے نہ کسی کو سیٹے دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے اس کے ثانی بھی تو قوانین ہیں ان کے ثانی بھی تو ذابطے ہیں وہ بھی تو انہوں عدالتوں سے آ کر یہاں پر اس مقام پر براجمہ ہیں لیکن آج فروری میں الیکشن ہوا ہے مارچ اپریل مائی جون ختم ہو رہا ہے جون چل رہا ہے اور ابھی تک ہمارا ایوان مکمل نہیں ہو رہا پتہ نہیں چل رہا آج میں ممبر ہوں اور کل نہیں ہوں کل ہوں اور آج نہیں ہوں یہ جو شکل جا رہی ہے اس پر عدالت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں ہو رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور زور نکل رہا ہے ہمارے ایوانوں سے اور عوام سے مدرستا مطلئیہ ہے کہ اس طرح آپ نے شیخ مجید الرحمن کے ذکر کیا تو نے صوارے سے نہیں کیا آرام سے بیٹھونا اس صوارے سے نہیں کیونکل ہے آپ کو کسی نے صوار فیٹ کیا ہوگا وہ نہیں ہے خیر لڑا مدرستا مرات میں مہرمہ اترا کی انتخابات کی بات کی اس کے بعد پریڈیم بنا ان لوگوں سے آپ نے ملاقات لے کی ان کی کہنے پر ندیل کے تمام کیا ہوا آپ کی حکومت آئی آپ نے منصرابلی اس وقت آپ نے ان آپ کو یہ میغام کیوں نہیں پہنچا ہے اس نے کیا اس وقت آپ نے جس وقت آپ پی ڈی ایم میں تھے اس کو آپ کی حکومت دی آپ منسٹری آپ کو جو وزیرتے منسٹری انجوائی کر رہے تھے اس وقت آپ مقتدر ہے وہ بس طرح پیغام کیوں رہی نہیں دیتے کہ آپ جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں آپ جمہوری کام کر رہے ہیں یہ صاحب نے خود بھی معنی ہے جرم 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 سے پہلے میں کیسے آپ کہوں آپ کو کہ آپ مجرم ہیں اس پر تو ہم نے کیا سب سے زیادہ سب سے زیادہ ہم لے کیا تحریکی ام نے چلائی اگر ہم نہ تھے تو کئی تحریکی نہ ہوتی سرے باقی لوگوں تو ہمارے کنٹیل دور بیا کے پر کھڑے ہو جاتے تھے پی ڈی ایم بی تو اسی سے اسی سے نکلی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں اس تو بھی کی ہیں اور پھر اس کے بعد جب نیا ماحول بن گیا اور ہم نے ایلیکشن کی طرف جانے لگے تو میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں میں ہر دفعہ غیر ضروری سوالات نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ ایک بحث چھوڑ جاتی ہے اس سے میں اس پر واضح کر چکا ہوں کہ کیا ہم عدم اعتماد کے حق میں تھے یا ہم عام انتخابات کے نیاقات کے حق میں تھے یہ بات میں کر چکا ہوں اس سے پہلے تو اب جو دوبارہ وہ جرم پھر ہوا ہے تو کوئی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہم اپنے جگہ پر کھڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ تاون کے لیے محول پرامنی کیا جا رہا ہے کیا نماز شیف تو آپ کے دوست ہیں ابھی حکومت میں ان کی جماعت ہے مدرداری صاحب بھی آپ کے دوست ہیں تاون کے لیے کوہن آپ کے لیے محول پرامنی کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر کیا آپ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے میں ایک بات آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں وہ اس سے سارے سوالات آپ کے حال ہو جائیں گے انشاء اللہ کہ آج نہ کوئی ایسی قوت ہے ملک کے اندر کہ جو ہمارے شکایات کا ازالہ کر سکے نہ کوئی ایسی قوت ہے اس وقت ملک کے اندر جو ہمارے نقصانات کی تلافی کر سکے تو اب آپ اس میں خود فیصلہ کریں کہ اس کا حل کے ہے جب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے تو وہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جدوجہد کے لاؤہ کہہ رہا سارے جید ہے ہمارے لیے ملان صاحب یہ بتا دیں کہ آئندہ کیلی بہتری بنانے کیلئے اس اسمبلی کو ہم نہیں مانتے یہ غیر جمہوری اسمبلی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے یہ عوام کی اسمبلی نہیں ہے اور ابھی بھی زملے الیکشن ہوتا ہے ابھی اس میں بھی سعودے کی جاتے ہیں کتے پیسے دیتے ہوتا کسی طابعہ آپ نیا الیکشن چاہتے ہیں ملانا پہ ہاں آپ نیا الیکشن چاہتے ہیں غلط چیز غلط ہوتی ہے نا ملان صاحب یہ بتاتے ہیں عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے کرنی ہے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں میں اس پر اس لیے تفسرہ نہیں کرتا کہ وہ جیل میں ہے اور ہر آدمی جو باہر آتا ہے تو مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر دوسرا آتا ہے تو کہتے ہیں مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر تیسرا آتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر چوتھا آتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر پانچو آتا ہے پھر کہتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر چھٹا آتا ہے پھر خان صاحب نے یہ کہا اور ابھی تک کسی عدد پر بات رکی نہیں ہے تو کس سے بات کریں اور کس کی بات پر ہم مذاکرات کے بنیاد ڈالیں تو یہ وہ چیزیں ہیں حضرت ہر چیز مچور ہونے چاہیے ہر چیز سنجیدہ ہونے چاہیے وہ یا تو خود جیل سے باہر ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے عدالتوں کا معاملہ ہے جو بھی معاملات ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے سیز فائر کیا ہوا ہمارے طرح سے کوئی اقزام تراشی ہے نہ خلاف بیان ہے نہ ہم قرآنی باتوں کو دوہر آ رہے ہیں اپنی پوزیشن تبدیل ہوگی اس وقت جب تحفظات ہو پاکستان یہ انٹرنیشنل اسٹربلشمنٹ کے کنے پر کر رہا ہے یہ امریکی دباؤ ہے اور مولانا فضر رحمان صاحب کی صورت میں یا عمران خان صاحب کی صورت میں نائے شیف مجیب آئے گا آپ کیا کہتے ہیں اس سوال کو آپ نے خواہد دوبارہ ہمیں یہ ملک کی سلامتی کے جو سوالات ہیں اس کو سنجید کیسے لینا چاہیے لیکن معاملات ہیں سنجید ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بیندالاقوامی جو اسٹربلشمنٹ ہے وہ افغانستان میں امارت اسلامیہ کو کمزور کرنا چاہتی ہے یہ اس کے پائش ہیں اب اس پر آپ دیکھیں مولانا صاحب ابھی اگر بات کریں کہ نواز شریف صاحب بھی ایک پارٹی کے سربراہ بن گئے ہیں اور آپ کے نظریات کے وہ بلکل بہت زیادہ قریب ہیں تو ان کو ایک دعوت دیں گے کہ مل بیٹ کے کچھ مسائلیں ہماری آپس میں بات ہو چکی ہے اس سے پہلے اور جو تاثر آپ ان کے بارے میں دے رہے ہیں یہ اس تاثر کی میں تصدیق بھی کر سکتا ہوں آپ دیکھیں ہے کچھ ضرورت پڑھے کسی بات کریں گے اسملیوں سے ہم نے اسملی میں کردار آدم کرنے کا خائضہ کیا ہے اسصای کا کردار آدم کریں تو باع ragp اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا پچھتا ہوئے کتے جا رہے ہوئے